اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تو آئیے آج مل کر جانتے ہیں جرمنی کے موسم کے بارے میں سیزنز ان جرمنی تو ابھی موسم ہے ونٹر کا تو ونٹر سے ہی میں سٹارٹ کرتی ہوں اس ونٹر جو ہے وہ دسمبر سے فروری تک ہوتا ہے اور کرمپریچر جو ہے وہ کافی حد تک گر جاتا ہے اور بازوکاں تو ایسے ہوتا ہے کہ ٹمپریچر مائنس سے فورن پلس پہ بھی آ جاتا ہے جیسے پچھلے دنوں مائنس گیارہ تک ٹمپریچر گیا تھا اور ابھی جو ہے نو پہ دوبارہ آ گیا ہے مطلب پلس ہو گیا ہے تو موسم جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہے پچھلے دنوں جو ہے کافی برف باری بھی ہوئی تھی اور برف باری دکھنے میں جو سنو فال اتنی حسین لگتی ہے اتنا مزہ آتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے بہت پسند ہے سب کو تو لیکن جب صبح صبح اٹھ کے جو ہے اپنی گاڑی صاف کرنی پڑتی ہے اس پر سے برف اٹھانی پڑتی ہے اور اپنی گھر کے سامنے سے صاف کرنی پڑتی ہے سنو اور اس کے علاوہ جب سکول جاتے ہیں تو اتنی زیادہ فسلن ہوئی ہوتی ہے نا تو بڑی مشکل سے بچے چلتے ہیں تو تھوڑی بہت پرابلمز بھی جو ہوتی ہیں تب جو ہے وہ اتنی حسین نہیں لگتی برف تو خیر تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے باقی جو ہے وہ یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں جو آکے مطلب ورکرز آکے برف ہٹا کے جاتے ہیں اور لیکن کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ نہیں ہٹی ہوتی تو پھر تھوڑی مشکل ہ ہوتی ہے تو کبھی کبھی تو مطلب زیادہ تر تو نمک وغیرہ ڈال دیتے ہیں یا پھر کچھ وہ سٹائنز چھوٹے جو ہے وہ بھی ڈال کے جاتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے چل سکیں تو خیر اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گی فیسٹ کے بارے میں ونٹر میں جو پہلے تو کرسمس آ رہا ہے تھوڑے دنوں میں اور پھر اس کے بعد جہاں فروری میں ہوگا کارنیوال فیسٹ جو یہ دو فیسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سمر کی سمر جو ہے وہ جون ج جلائی اگسٹ ہوتا ہے یہاں پہ ٹوریسٹ جو ہیں اس موسم میں بہت زیادہ آتے ہیں بہت زیادہ رونک ہوتی ہے اور گرمی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے چالیس تک نمپریچر چلا جاتا ہے اور ایسی لگتا ہے جیسی سورج جو ہے وہ ہمارے سروں پہ بیٹھا ہوا مطلب اتنا پاس لگتا ہے سورج بہت سخت گرمی ہوتی ہے یہاں پہ اور بہت زیادہ ٹیننگ بھی ہو جاتی ہے اور مجھے تو اتنی ٹیننگ کبھی زندگی میں نہیں ہوئی جتنی یہاں پہ آ کی ہوئی ہے تو ہر جاتی بھی نہیں ہے پھر یہ ٹیننگ بہت تائم لگتا ہے سردیوں میں جا کے پھر کہیں جا کے ختم ہوتی ہے اور سپرنگ جو ہے وہ مارچ سے میں مطلب موسم بہار جو ہے وہ مارچ سے میں تک ہوتا ہے اور اس میں ایسٹر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ اور پھر پھر آتا ہے موسم حضا موسم حضا موسم حضا بہت ہی پیارا موسم ہے اس میں بہت زیادہ بارشے ہوتی ہیں اور اس کو آپ رینی سیزن بھی کہہ سکتے ہیں یہ چلتا ہے سپٹمبر اکٹو اور نومبر میں اور یہاں پہ اکٹوبر فیسٹ بھی لگتا ہے بہت بڑا فیسٹ لگتا ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر موسم سکولز میں چھٹیاں ہوتی ہیں ایک ہفتہ دو ہفتے ہوتی ہیں گرمیوں میں تو دو ڈائی مہینے جو وہ ہوتی ہیں بہت اچھا ہے کہ ہر موسم انجوائے گا نہ چاہیے تو خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ نے کچھ نیا میرے طرف سے سیکھا ہو کچھ نیا سنا ہو تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے پھر ملوں گی اللہ حافظ ٹیک کیر